انہوں نے جوڑ دیتی ہے جنہوں نے صدقے سارے تارہ نے نارے تکبیر نارے رسالے نارے حضاری نارے نوالنی عمد کی تھی میں نے پوری بیفر جنہیں عمد ہوئی میری نارے نوالنی بند پتہ سی جواب صحیح نہیں ملی نندے جواب تو سی صحیح تھی نارے تکبیر نارے تکبیر جیڑا بتا اللہ سب کو بڑا سمجھ داؤ جواب دیوے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالے نارے تحقیق نارے حیدری چڑھائیاں ہیں بہت اور دلان تھوڑی ہے انتظار بھائی انتظار حسیح چڑھائیاں ہیں بہت توجہ ہے میری طرف افسر بھائی نے سیبل آسپن فیصل آباد اپنی والدہ محترمہ کے پاس جانتا ہے آپ نے میرے پاس لینے میں نے ویک خوئی آگیا کچھ ہی آکھو سوال اللہ میں ٹھیک ہی ہے بیڑا بھی نہیں چڑھائیاں ہیں بہت تسلیش اور پھولی توجہ سے سنیے گا چڑھائیاں ہیں بہت اور دلان تھوڑی ہے رہے حسین میں پھر بھی تھکان تھوڑی چڑھائیں گا ہے بہت اور دھلان تھوڑی ہے رہے حسین میں پھر بھی تھکان تھوڑی ہے علی کا خون لعابِ رسول ہے اس میں علی کا خون لعابِ رسول ہے اس میں میرا حسین فقط ایک جان تھوڑی ہے علی کا خون لعابِ رسول ہے اس میں میرا حسین فقط ایک جان تھوڑی ہے اور ہمارے دل سے گزر ہی نہ پائے گا شیطان خوش قبری ہے آپ کے لیے کہ ہمارے دل سے گزر ہی نہ پائے گا شیطان اس میں نے اگلا مسنا پرسا جیسے میرے مطلب دی سبحان اللہ ہی ہمارے دل سے گزر ہی نہ پائے گا شیطان ہمارے دل سے چڑھائیاں ہیں بہت اور دھنات تھوڑی ہے رہے حسین میں پھر بھی تھکان تھوڑی ہے علی کا خون لعب رسول ہے اس میں میرا حسین فقط ایک دان تھوڑی ہے اور ہمارے دل سے گزر ہی نہ پائے گا شیطان آئے علی کا گھر ہے یہ خالی مقام تھوڑی ہے علی کا گھر ہے یہ خالی مقام تھوڑی ہے علی کا گھر ہے یہ خالی مقام تھوڑی ہے چلیئے ایک شرور نظر کیے دیتا ہوں کہ حسن حسین کے ذمہ ہے پرورش میری مجھے ناز ہے کہ میں اس گرانے کا صدقہ کھاتا ہوں حسین حسین کے ذمہ ہے پرورش میری یہ چھوٹا موٹا کوئی خاندان تھوڑی ہے حسین حسین کے ذمہ ہے پرورش میری یہ چھوٹا موٹا کوئی خاندان تھوڑی ہے چڑھائیاں ہیں بہت اور ڈھلان تھوڑی ہے رہے حسین میں پھر بھی تھکاک تھوڑی ہے یار زندہ صوبت باقی میری حاضری یہاں پر مکمل ہوتی میں بالکل بغیر تحقیر کیے آج کی اس وزن کے حسین اور خوبصورت اور ہر دل عزیز اور محبوب صنعہ خان جن کو میں بھی سننا چاہتا ہوں آپ بھی سننا چاہتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ حضور کا ذکر ایسے خوبصورت لہجے میں کرتا ہے یہ جب سننا خان حضور کی بارگاہ میں نادسرا ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آقا کو دیکھ دیکھ کر صدایں دے لائے اللہ رب العزت ان کی آواز میں سوز میں گداز میں علم میں عمل میں برکتیں اتا فرمائے آج کی اس وزن کے خوبصورت سننا خان مصطفیٰ جناب محترم شہباز احمد سلطانی صاحب آپ سے ملتبی سمی ننکانہ صاحب کی ترتی سے آپ تشریف لائے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے جناب محترم شہباز احمد سلطانی صاحب